بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پچھلے سواق سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور لوگوں سے اگر پوچھا جائے تو نائنٹی فیصد نبی فیصد لوگ جو ہوئے ایک ہی گلہ کریں گے اور اس حکومت کی گارگردگی کو صفر کریں گے کہ جی مہنگائی کا طفان آیا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ جی مہنگائی بہت بڑی ہے ہم آج کی اس ویڈیو میں اسے پہ بات کریں گے کہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ جی مہنگائی بڑی کیوں ہے اس کی وجوہات کیا ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کرتے ہیں دیکھا جائے تو مہنگائی کیا اس حکومت کی ناہلی ہے یا اس حکومت نے جانبوجھ کے مہنگائی کی ہے کیا وجہ ہے تو اس میں ناہلی اگر ہے ہے تو اس میں ہم جو اگر سو فیصد میں سے اس کو دس سے بیس فیصد کا ذکر کریں گے چیزے دس سے بیس فقصد اس حکومت کی جو اہلی ہے یا اس میں غلطیاں ہیں اس کو ہینڈل نہیں کر پائی وہ ہے باقی جو اسی فیصد ہے وہ اس گورنمنٹ کی جو ہے وہ اس گورنمنٹ پر ذیمہ نہیں آتی وہ پچھلی حکومتوں کے ذیمہ آتی ہے اب اگر آپ ایک بجلی کا سیکٹر لیں الیکٹری سٹی جو بڑھ رہی ہیں اس میں اگر دیکھیں تو دو سے تین دفعہ بجلی کیمتیں ہیں وہ پڑی ہے اور اچھی بات اس میں یہ ہے جو کہ ایک ہائی لائٹ نہیں ہو پاتی لوگوں میں کہ تین سو یونٹ سے اوپر جو بجلی use کرتے ہیں ان پر جو پرائزز بڑھے گئی ہیں تین سو یونٹ سے جو نیچے ہیں صرفین ان پر دو تین دفعہ جتنی دفعہ بجلی بڑھی ہے تین سو سے نیچے والے یونٹ پر نہیں بڑھی ان کے اوپر جو یونٹ یوز کرتے ہیں ان پر جو ہے وہ فیس جو بڑھائے گئے یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ اس سے پہلے جب بھی بجلی کی قیمتیں بڑھیں ہیں تو وہ تین سو کے جو نیچے یوزر ہیں ان پر بھی بڑھیں ہیں اور جو اوپر ہیں ان پر بھی بڑھیں ہیں تو اس سے جو نچلا طبقہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے دباؤ کا شکار ہوتا ہے اس میں ایک اچھی چیز یہ تین سو سے اوپر ہوئی ہیں جو پرائز بڑھیں ہیں اب یہ پرائز بڑھ کیوں رہی ہیں جب انہوں نے جو حکومت سمالی 2018 میں جولائی 2018 میں تو تب جو الیکٹری سیٹی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ جو خسارہ تھا جو اس کا نقصان تھا وہ بانہ سو ارب کا تھا جس کو گردشی کرزہ بولتے ہیں ہم آمزبان میں تو وہ بانہ سو ارب روپے کا تھا مطلب یہ کہ اگر جو الیکٹری سیٹی کے محکمیں ہیں ان کی جو انکم ہے اور وہ جو حرچ کرتے ہیں پیسے اس میں بانہ سو ارب کا خسارہ تھا اب وہ بانہ سو ارب کا خسارہ ہوا کیوں وہ اس حکومت نے نہیں کیا وہ اس سے جو پہلے حکومت تھی اس کی وجہ سے تھا سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ کہ جو بجلی پیدا کیے گی پچھلے پانچ چھ سال میں 2018 سے پہلے وہ انتہائی مہنگی ترین بجلی پیدا کیے گی ایک تو وہ جلدی جلدی سے پلان لگانے کی کوشش کی گئی بجلی پیدا کی جائے لیکن یہ نہیں سوچا گیا کہ ہمیں بجلی جو ہے وہ سستی پیدا کرنی شائع ہے تاکہ لوگوں کو آنے والے دنوں میں اگلے دور میں رلیف بھی ملے سکے اور محولیاتی دوست بھی بجلی ہو لیکن اس چیز کو مدنظر بلکو نہیں رکھا گیا جس کی وجہ سے یہ معاملات چل پڑے ہیں کیونکہ 2017 میں بھی بجلی کیمتیں بڑھانے کا کہا تھا اس وقت نون لیک نے کیمتیں نہیں بڑھائی وجہ صرف یہی تھی کہ اگلے سال الیکشن تھے اور اس کا نقصان اس میں ہونا تھا جس کی وجہ سے وہ کیونکہ ریکم پرائز نہیں بڑھائے گی تو اس وجہ سے وہ جو حسارہ تھا وہ بڑھتا گیا کیونکہ ہمارے ملک میں جو بجلی زیادہ پیدا ہو رہی ہے وہ فرنس آئل پر پیدا ہو رہی ہے اور اس وقت جو مارکیٹ ہے آئل کے لیٹڈ وہ آئل زیادہ مہنگا ہو رہا ہے تقریباً یہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے جب بھی کوئی امریکہ کسی کے ساتھ ٹینشن ہوتی ہے حاصل پر ایران کے ساتھ تو یہ پرائزز بڑھتی ہیں اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جانبوچ کے کرتا ہے کیونکہ اس کو تیل جو ہے اس میں پرافٹ کمانا ہوتا ہے اس لیے وہ ایسی کچھ چیزیں کرتا ہے جس سے پرائزز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں کیونکہ جب بھی ایران پر جو پبندیاں لگیں گے یا اس طرح معاملہ ہوگا ایران کا جو پٹرول ہے وہ مارکیٹ میں نہ کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے مارکیٹ میں پٹرول کی قلت ہوگی اور اس کی وجہ سے پرائزز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں جیسا کہ آج اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے وہ یہی ہے پرائزز جو ہیں وہ تقریباً پچھلے چار پہنے دن سے بڑھ رہی ہیں اور یہ اس کا نو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہوگا کیونکہ ہم جو آئل ہے وہ پہر سے لیتے ہیں اور جب بجلی میں بھی آئل یوز کریں اور باقی چیزوں میں بھی آئل ہی یوز کرتے ہیں تو اس سے پھر جو ہمارے ایکسپینسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈالر میں پیمنٹ کرنے ہوتی ہے اور روپے کا جو اس وقت ڈالر ہے وہ کافی جو گیپ ہے وہ زیادہ ہے یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور دوسری جو سب سے جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جی اس ملک میں اگر دس روپے چیز بڑھ رہی ہے تو بدقسمتی سے جو دکاندار ہے جو بیچنے والا ہے شوپ کیپر وہ اس کو دس روپے نہیں بڑھا رہا بلکہ وہ اس کو پیس روپے پچیس روپے بڑھا کے اور بڑھا کے بیچ رہا ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے ایک منجسٹیٹ جو ہے ان کو فعل کیا چیکنگ کے لیے چیکنگ کر رہے ہیں لیکن اس سے بھی خاطر خواہ جو ہے وہ فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ اس پہ بھی لوگ اہرتالے کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں ہیں بلیک میل کرتے ہیں تو یہ بہت سارے لیزنز ہیں اس پہ جو فوکس کرنا چاہیے اس کا جو بہترین حال ہے وہ یہ ہے کہ ایک پروفٹ جو شہر پہ ایک پروفٹ ہونا چاہیے اس کی ایک پولیسی ہونے چاہیے کہ جی کس شہر پہ کتنا پروفٹ جو کمپنی ہے وہ لے سکتی ہے کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑی چیزیں ہیں وہ نجائز جو پروفٹ ہے نجائز منافع ہے وہ دکاندار لے رہے ہیں کیونکہ ایک ٹائم تھا جب دس سو بیس روپے کی چیز پہ کچھ دو روپے چار روپے پاس روپے منافع لیتا ہے تو دکاندار لیکن اب اس وقت دس روپے کی چیز پہ دکاندار دس سے پندر روپے منافع نکا رہا ہے جس کے وجہ سے مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے یہ ایک بحثیت قوم یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نجائز جو منافع ہے اس سے دریز کریں کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجائز پروفٹ جو ہے وہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح صحیح کمائی نہیں حرام کمائی ہے تو اس چیز پہ کوئی نہیں فوکس کرتا کہ جی ایک پروفٹ ہمیں چیز پہ لینا چاہیے تاکہ اگر یہی ایک چیز ہو جائے تو مہنگائی جو ہے وہ کافی کم ہو سکتی ہے لوگوں پہ آسانی آ سکتی ہیں تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جی مہنگائی کی وجہ دو چیزیں ایک تو جو پٹرول ہے اور بجلی اس پہ چل رہی ہے اس وجہ سے اور دوسرا جو جو چیزیں مہنگی ہیں وہ ان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے حکومت نے ایک قیمت ایپ کے نام سے ایک ایپ بنائی ہے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے اس قیمت کے اوپر پرائزز لکھی ہیں اس پہ آپ کمپلین کریں تو مجسٹریڈ یا ایسی لیول کے جو ایسی اسسٹن کمیشنر سیڈی کے ہوتے ہیں وہ اس پہ ایکشن ضرور لیتے ہیں اور اس کو کچھ نہ کچھ حد تک حل کرتے ہیں لیکن اس کے بارکس حکومت کو ایک پولیسی بنانی چاہیے اور اس پولیسی پہ عمل کروانا چاہیے کہ جی پروفٹ جو ہے وہ شیئر پہ کس شیئر پہ کتنا پروفٹ دکاندار یا کمپنی لے سکتی ہے تو اس سے جو ہے وہ فرق پڑے گا چیزوں پہ بہت شکریہ